الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المرسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان وطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رضوان علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال وضو کورس کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزوجل وضو کے فرائف شکھیں گے جی ہاں چنانچہ وضو کے چار فرز ہیں چار فرز ہیں نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا نمبر تین چوتھائی سرکہ مسر کرنا اور نمبر چار ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا اب چہرہ دھونا یہ کس انداز پر ہے چہرے کی تعریف کیا ہے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جہاں سے عادتا انسان کے بال اکتے ہیں جیسے یہ انسان کے عادتا اب بال اکتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جو پورا ایریا ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں اور یہ چہرے میں آتا ہے تو کس کو دھونا یہ کیا ہے یہ فرد ہے کوہنیوں سمیت کوہنیوں سمیت سے مراد یہ جو ہماری کوہنی ہے اس سمیت اس کے بغیر نہیں اس سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ کیا ہے یہ بھی فرد ہے چوتھائی سر کا مسہ یعنی اگر سر کی چار حصی کیے جائیں تو جو حصہ بنتا ہے چوتھائی سر کا بنتا ہے اور یہ اس حصے کا مسہ کرنا یہ کیا ہے یہ فرد ہے پرولمائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ کو یوں ملا کر کے تیری لگا کے اگر صرف ہاتھ بھی رکھ لیتا ہے تو یہ تقریباً چوتھے حصے کو یہ ہاتھ کور کر لیتا ہے تو یہ اس کا فرد ہے دونوں پاؤں جو ہے دونوں پاؤں جو ہے یہ ٹکھنوں سمیت دھونا ٹکھنوں کے بغیر نہیں دھونے ٹکھنوں سمیت دھونا یہ بھی کیا ہے یہ بھی فرد ہے تو ان چار فرائز یہ بودو میں فرد ہیں جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے ادا نہیں ہوں گے بودو نہیں ہوگا اب جو اس میں لفظ دھونا آیا ہے کہ چہرہ دھونا کونیوں سمیت دھونا ٹکھنوں سمیت دھونا اب دھونا کی چیز کو کہتے ہیں دھونے کی تعریف شریعت میں کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی عز دھونے کا معنی یہ ہے یہ عز یعنی یہ جو پاؤں ہے مثال کے طور پر اب یہ کونی سمیت ہم نے دھونا ہے تو یہ جو ہاتھ ہے اس کے جو پاؤں ہے اس کے ہر ہر حصے پر ایک ایک حصے کے اوپر کم از کم دو کترے بہ جائیں تو یہ دھونے کی تعریف کہلاتی ہے جی ہاں دو کترے ہر ہر حصے کے اوپر بہیں گے تب ہی یہ دھونا کہلائے گا اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف پانی چپڑ لیں یا پانی یوں یوں پھائنگ دیں کسی حصے پر دو کترے جائیں دو کترے نہ بہیں ایک کترہ بھی اگر بہے گا ہر ہر حصے پر تو یہ بھی دھونے کی تعریف میں نہیں آئے گا تو پھر نہ ہی ہمارا وضو ہوگا نہ وضو ہوگا اور اگر کوئی فرض غسل کرتا ہے تو اس طرح سے ہمارا غسل بھی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فرائض کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش اتا فرمائے ان پر خوب خوب عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ جب ہم وضو کا طریقہ والی ویڈیو میں پہنچیں گے تو مزید اس کی کیا کہتے آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ارز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجات منائے آمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی آپ روح کی حفاظت سمائے اور یہ تمام دعائیں میری حق میں قبول فرمائے آمین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا یہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ